بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اور انہوں نے نہیں پہنچے آپ پہنچے ہیں سر اس سوالے سے کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیشان بھائی یقیناً ایک انجیوز جذبہ ویلفیر جو دکھے انسانیت کی خدمت کے سلسلے میں چلا رہے ہیں تو جیسے ہی پتا چلا ابھی ایک گھنٹہ پہلے آپ کی ویڈیو دیکھیں پھر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہنچے اور یہاں پہنچ کر یقیناً بہت دکھ ہوا جذبہ کے آکھے برزاہ کی اس وقت ایک کریٹیکل کنڈیشن ہے نوجوان خوبصورت نوجوان اس وقت جو ہے پلڈ کرسر کا مریض ہے اور کریٹیکل کنڈیشن میں ہے تو یقیناً میں جذبہ کے پلیٹ فارم پہ جتنے بھی لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے اس کو بچانے کے لئے اس کی ماں نے زیور بیچے اور اس کے باپ نے اپنے مکان کی چھتیں دکھ بیچ ڈالی ہیں اپنے بیٹے کی زندگی کے لئے ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد اب وہ انتہائی تھکاوٹ سے بچے کی بیماری کے وجہ سے وہ چور ہیں تو میں جتنے بھی اہل سروت اہل اقتدار لوگ ہیں پرسنلی جو نظر آباز خان سے میں ریکویسٹ کروں گا رانا آباز سے ریکویسٹ کروں گا آج ہی مجاد سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بچے کی بھرپور مدد کی جائے آج ہی یہاں سے لے کر ہم جانا چاہتے ہیں اس کو شوقت خانم اسپطال میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس بچے کی بقا کے لئے اس کے جو رشتہ دار ہیں اس کے جو بڑھا والد ہے وہ انتہائی کرب سے گزر رہا ہے اور ان کی حالت جو ہے وہ دیکھنے جاری بچے جو ہے اس وقت اس کی حالت خراب ہے وہ تھوک رہا ہے تو خون تھوک رہا ہے پشاپ کے نالی کے راستے سے بھی خون آ رہا ہے تو یقینا یہ ایک ایسی کریٹیکل ٹف سیچویشن ہے جو ایک نوجوان بیٹے کو یوں دیکھ کر رہا ہے اس کی ماں باپ پہ جو کرب گزر رہا ہوگا وہ تو ان کو پتا جو جذبہ کی ٹیم ہے جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے یقینا ناقابل برداشت ہے تو میں صاحب سے یہی کہوں گا بہتر ہے نہ ڈالو ستاروں پہ کمن دیں انسان کی خبر لو کے دم توڑا ہے تو ایک بار پھر تمام اہل سروت لوگوں سے جذبہ کی جتنی بیٹے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہی ہنگامی بنیادوں پر جتنی ہو سکے اس سے بھی بڑھ کر آج بچے کی مدد کی جائے تاکہ آج ہی ہم اس کو لے کر شوقت خانم پہنچ سکے میں آپ کو سروٹ پیش کرتا ہوں جب بھی کہیں مریض ہوتا ہے تو آپ موقع پر پہنچ جاتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ دو اور اباس نگاستہ موجود ہیں یہ بھی جذبہ ویلکر سوسائٹی سطح رکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آقے ورسائل اس وقت بچے بڑھ کر رہے ہیں تو جو اہل میں لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو مرسس لوگ ہیں آپ ان کو کیا پیغام جنا چاہتے ہیں جی زیشان بھائی بہت شکریہ آپ نے یہ کل ویڈیو چاڑی ادھر آپ کے یوٹیوب چینل پہ تو ہم نے دیکھی عمران مہدی صاحب اور ہم ادھر پہنچے اور باقی میڈیا والے بھائی بھی پہنچے ادھر تو ہم جذبہ ویل فیر کی طرف سے آئے ہیں تو جو کچھ ہوتا تھا وہ ہم نے ہیلپ کیا اور رابطے میں ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں عمران مہدی صاحب بھی میں بھی پرسنل دور پہ کافی لوگوں سے رابطے کیا کہ ان غریب کی مدد کی جائے اس بھائی کی کیونکہ اس بھائی کے پاس ابھی کرایا بھی نہیں جو لاہور جانا ہے یا اسلام آباد یا خیصل آباد کا تو ہم شوکت خانہ میں بھی رابطے میں ہیں تو انشاءاللہ ہم جیسے عمران مہدی صاحب ہمارے سینئر ہیں وہ کر رہے تھے کہ ادھر مخیر حضرات جو ہمارے علاقے کے ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب یا بہت سے اور بڑے سیال فیملی کی ہیں یہ اس فیملی سے بھی تلق رکھتے ہیں ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ان بھائی کی مدد کی جائے یہ بہت غریب آدمی ہے بیچارہ مزدور ہے ان کے گھر اب مسئلہ اس کے دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کی گھر کی چھات بھی نہیں ہے تو اس نے تو بیٹے کی خاطر چھات بھی بیج دی اور سب کچھ روزی کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تو میری تمام مخیر حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اس بھائی کی مدد کی جائے بہت شکریہ یہ بالکل ناظرین آپ نے گفت و گفت انہیں جذبہ ویل فیر سوسائیٹی کے رساکار جناب عمران مہتی اور ان کے ساتھ گوہر آباس نگا کی ان کے کہنا ہے کہ جس طرح ہم نے ویڈیو دیکھی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم موقع پر جہے ان کے گھر پہنچیں اور ہم سے جتنی ہو سکتی تھی کہ ہم نے مدد کی ہے اور جتنے سہب اقتدار اور ان کے ساتھ ساتھ مالدار لوگ ہیں ان سے بھی ہم روکیسٹ کرتے ہیں کہ اس بچے کی مدد کریں تاکہ یہ بھی ہنسی خوشی زندگی کو سار سکے اپنے میں اسمان سے شہر علمانی کو ریال پاکستان سے اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم